ہلو کائز ویڈیو کو کمزور دلوالے نہ دیکھیں کیونکہ اس مووی میں ہم مانا ویتحاس کے اس سمیہ سے واقف ہوں گے جب لوگ عورتوں کو ویچ کے نام پر بہت بری طریقے سے ٹورچر کر کے ان سے قبول کرواتے تھے کہ وہ ویچ ہیں درد اور ایسے نیہ پیڑا جھیلنے کی بات وہ قبول کر لیتی تھی کہ وہ ویچ ہیں اور پھر انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا مووی کے شروعات میں ہمیں ایک نوٹ دکھایا جاتا ہے جس سے ہم جان پاتے ہیں کہ 1665 میں انگلینڈ اور اس کے آس پاس کے دیشوں میں پلیک فیلا ہوا تھا جس سے لاکھوں لوگ مر رہے تھے پر اسی بیچ کس زیادہ ہی دھارمک لوگوں نے اس بیماری کو شیطان کے نام کے ساتھ جوڑ کر ہساروں عورتوں کو ویچ بتا کر انہیں تڑپا تڑپا کر مار دیا اب سین شفٹ ہو کر ہمیں ایک عورت گریس کو دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہے ہم گریس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی ایبی کو بھی دیکھتے ہیں اب چھپ گریس گھر سے باہر آتی ہے تو ہم اس کے دکھ کی وجہ جان پاتے ہیں اس کی پتی جوسف نے فاسی لگا لی تھی جوسف کے لیے گریس روتے ہوئے قبر کھوڑنے لگتی ہے اور سین شفٹ ہو کر پاسک میں جاتا ہے جہاں ہم جوسف کو گریس اور ایبی کے ساتھ خوش دیکھتے ہیں ہم ہی پتا چلتا ہے کہ شہر میں فیلے پلیک کی وجہ سے ان کا گھر جو کی قرائے پر تھا وہ شہر سے کافی دور تھا اس لیے جوسف اپنے اناج کو بیچنے شہر جاتا ہے اور کچھ پیسے کمانے کے بعد وہ شراب پینے ایک بار میں جاتا ہے جہاں اسے اس کے گھر کا مالک اسکوائر بھی ملتا ہے اسکوائر کے جانے کے بعد جوسف کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے کسی پلیک سے انفیکٹڈ آدمی کا شراب پی لیا ہے اور تب ہی وہ انفیکٹڈ آدمی جوسف کے سامنے تڑپ کر مر جاتا ہے موت کی ڈر میں ڈوبا جوسف رات میں جب گھر آتا ہے تب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس لیے گریس کو جنگل سے کچھ جڑی بوٹی لانے کو بھیج کر وہ خود کو فاسی لگا لیتا ہے تاکہ وہ انفیکشن اس کی پریوار میں نہ فیلے جوسف کو لٹکا دیکھ کر گریس شاک تھی اب پریزن میں اسکوائر اپنے نوکر ایڈوین کے ساتھ گریس سے گھر کا کرایا مانگنے آتا ہے تو گریس اسکوائر سے کچھ دین کا سمیہ مانگ اپنی بیٹی کو خود سے باندھ کر شہر نگل جاتی ہے راستے میں اسے اس کی دوست کیٹ ملتی ہے چونکہ اپنے پتی پین کے ساتھ شہر آ رہی تھی گریس اہبی کا خیال رکھنے کے لیے کیٹ کو اسے دے دیتی ہے اب شہر آنے پر گریس بار کے مالک ٹرنر سے کچھ پیسے ادھار مانگتی ہے پر ٹرنر پیسے دینے سے منع کر کے گریس کو بتاتا ہے کہ جوسف کا گلاس اسکوائر نے جان بوجھ کر بدلا تھا تاکہ جوسف انفیکٹڈ ہو جائے اب اسکوائر نے ایسا کیوں کیا وہ ہم آگی جانیں گے اب رات میں گھر آنے پر گریس کو نین نہیں آ رہی تھی کیونکہ کل صبح اسکوائر اس سے کرایا مانگنے آئے گا وہیں اس کے بیٹ سے اٹھنے پر اس کے سامنے جوسف کی آتما آ کر شادی کی انگوٹھی بیچنے کو بولتی ہے تو گریس چوسف کی قبر کھوٹ کر اس کی انگوٹھی نکال لیتی ہے اگلی صبح اسکوائر اپنے نوکہ ریٹوین کے ساتھ واپس پیسے لینے آتا ہے تو گریس چوسف کی انگوٹھی کے ساتھ اپنی انگوٹھی بھی دیتی ہے جس سے اگلے چھے مہینے کا کرایا نکل جائے گا اب ہمیں اسکوائر کے ارادے کا پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ گریس کے ساتھ سبردستی کرنے لگتا ہے جس کے جواب میں گریس اسکوائر کا ہاتھ ایک روڈ سے جلا کر کہ وہ اس سے اس کا بدلہ ضرور لے گا گریس واپس جوسف کی آتما کو اپنے بچپن کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس کی ماں کو ایک وچھ ہنچر مور کرافٹ نے پکڑ لیا اور انہیں ٹورچر کیا جب وہ نہیں مانے تب اس نے گریس کو مارنے کی دھمکی دی جس سے انہیں خود کو وچھ بتانا پڑا اور تب مور کرافٹ نے انہیں سب کے سامنے زندہ جلا دیا پریزنٹ میں اسکوائر باہر میں آ کر سب ہی کو یہ کہہ کر گریس کے خلاف بھڑکانے لگتا ہے کہ وہ ایک وچھ ہے کیونکہ جب اس کے پتی کو انفیکشن ہوا تھا تو اسے انفیکشن کیوں نہیں ہوا اور جب وہ کرایہ لے نے اس کے گھر پر گیا تو گریس نے اسی مارا یہ سن کر سارے شرابیوں کو اسکوائر کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کیونکہ گریس مولی کی دوست ہے اور بات کریں مولی کی تو اسے وچھ کے نام پر انہوں نے پہلے ہی مار دیا تھا اب وہ سب وچھ ہنٹرز کے پاس جاتے ہیں ادھر گھر میں جب گریس ایبی کو سلا رہی تھی تب وچھ ہنٹرز ماسک پہن کر اس کے گھر میں گھوچ جاتے ہیں جن سے بچنے کے لیے گریس اوپر جا کر چھپ جاتی ہے تو وہ سب گھر میں آگ لگا دیتے ہیں جس سے گریس گھر کے باہر آتی ہے تو انہیں سکوائر اور ایڈوین پکڑ کر ایبی کو چھین لیتے ہیں اور گریس کو گھسیٹتے ہوئے جیل میں بند کر دیتے ہیں وہی کیٹ اپنے پتی پین پر گصہ کر کے اسے بولتی ہے کہ انہوں نے گریس کو کیوں پکڑوایا کیونکہ گریس وچھ نہیں تھی جس کے جواب میں کیٹ کو پین کی طرف سے ایک چارٹا ملتا ہے کیونکہ پین بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے سکوائر کا ساتھ نہیں دیا تو اسکوائر اسے بھی برباد کر دے گا جیل میں ایسٹرڈ نام کی ایک انہات لڑکی سے گریس کی ملاقات ہوتی ہے جو کھانا چھرانے کی وجہ سے جیل میں بند ہے ایسٹرڈ بتاتی ہے کہ اب وہ لوگ گریس کو ٹورچر کر کے اس سے قبول کروائیں گے کہ وہ ایک وچھ ہے اور اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ اس سے مار دیں گے اس لیے گریس کو حمد نہیں ہاننی اگلے صبح پیچ بزار میں گریس کو ایک پول سے باندھ کر اس کی پیٹ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اور اس کی پیٹ کو کھون سے نہلا دیتے ہیں اتنا درسینے کے بعد بھی گریس کی آنکھوں سے ایک آسو تک نہیں نکلے تھے اس لیے وہ لوگ آج کے لیے بس کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کی جانے کے بعد اس کوائر گریس کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ اسے ٹارچر کرنے کے لیے مور کرافٹ آنے والا ہے اگر گریس اسے زبردستی کرنے دیتی تو اس طرح سے اسے مرنا نہیں پڑتا یہ سن کر گصے میں گریس اسے بولتی ہے کہ اسے مرنا پسند ہے رات میں جیل میں جب ایڈوین گریس کو پانی دینے آتا ہے تو گریس ایڈوین کو ایبی کو ڈھونے کو بولتی ہے اس لیے ایڈوین چوری چھپے ایبی کی تلاش میں وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے نکلتے ہی جیل میں سکوائر مور کرافٹ اور اس کی اسیسٹنٹ لیونورا کے ساتھ گریس کے پاس آتا ہے جہاں مور کرافٹ گریس کو بولتا ہے کہ کل سے وہ اسے بہت زیادہ تڑپانے والے ہیں گریس کو دھمکا کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں رات میں گریس کو سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پیچھے شیطان کو آتے دیکھ اوپر والے سے مدد مانگتی ہے تب اس کی ماں آ کر اسی وہ کون ہے یہ نام بھولنے کو بولتی ہے اور صبح میں جیل کا گارڈ گریس پر پانی ڈال کر اسے اٹھا دیتا ہے اب مور کرافٹ گریس کو اپنے پاس بلا کر اپنے اسیسٹنٹ سے گریس کے شریر پر کوئی کالے جادو کا نشان دھوننے کو بولتا ہے اور اس کی اسیسٹنٹ گریس کے کپڑے فار کر ہر جگہ پر چیک کرتی ہے تو اسے گریس کے گردن پر ایک چوٹ کا نشان ملتا ہے جسے مور کرافٹ شیطان کا نشان مان کر اسے وچ بتانے لگتا ہے اور اب وہ اسے ٹورچر کرے گا تاکہ گریس خود قبول کرے کہ وہ وچ ہے گریس کو وہ سب واپس اسی حالت میں جیلز میں بند کر دیتے ہیں وہاں ایڈبین آ کر گریس کو بتاتا ہے کہ ایبی کو اسکوائر نے ایک چابر میں نرس کے ساتھ رکھا ہے جس پر گریس بولتی ہے کہ ایبی اسکوائر کے چنگل میں سیف نہیں ہے وہ ایڈبین کو ایبی کو بچانے کو بولے اس سے پہلے آ رہے گارڈز کی وجہ سے ایڈبین وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن گریس کو ٹورچر کے لیے ایک لکڑی پر باندھ کر اس کے ہاتھ پیاروں میں مور کرافٹ اپنی اسیسٹن لیونورا سے کیلے گزواتا ہے پھر بھی گریس اس ازہینی درد کو سہتی ہے رات میں گریس کو واپس جیل میں بند کر دیتے ہیں اور لیونورا مور کرافٹ سے بولتی ہے کہ گریس وچ نہیں ہے جس پر مور کرافٹ بتاتا ہے کہ اگر وہ وچ نہیں ہے تو بھگوان گریس کو بھی اس کی طرح بچا لے گا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیونورا کو مور کرافٹ نے وچ بتا کر جلا دیا تھا پر بارش ہونے کی وجہ سے لیونورا مری نہیں پر اس کا سارا شریر جل گیا لیونورا گریس کے پاس آ کر اسے بولتی ہے کہ اسے خود کو وچ مار لینا چاہیے اگر وہ وچ نہیں ہوئی تو اسے بھی بھگوان اس کی طرح بچا لے گا ہم سمجھ پاتے ہیں کہ لیونورا کا مائنڈ واش مور کرافٹ نے بہت اچھے سے کیا ہے گریس لیونورا کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیتی ہے اکلے دن واپس گریس کو لکڑی پر باندھا جاتا ہے اور مور کرافٹ گریس کو آخری بار وہ وچ ہے قبول کرنے کو بولتا ہے پر گریس اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح کمزور نہیں جو ہار مان کر یہ قبول کر لے کہ وہ وچ ہے جس پر مور کرافٹ گریس کو درد چھیلنے کے لیے تیار رہنے کو بول کر ایک یانتر نکالتا ہے جس کا ایک پٹن دوانے پر وہ یانتر آگے کی طرف سے کھل جاتا ہے اور اس کے چاروں سائیڈ نکیلے ہوتے ہیں مور کرافٹ وہ یانتر گریس کی پرائیوٹ پارٹ میں جال کر اسے کھول دیتا ہے جس سے گریس درد کی مارے چیخنے لگی تھی پھر بھی وہ وچ نہ ہونے کو منع کرتی ہے گریس کو سب دیکھ کر حیران تھے کہ اس نے یہ اکلپنی درد سہا پتہ نہیں کیسے مور کرافٹ گریس کو وچ گھوشت کر دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اس درد کو نہیں سہ سکتا تھا اور وہ کل گریس کو ایبی کے ساتھ جلانے کو بولتا ہے یہ سنکا گریس مور کرافٹ سے ایبی کو چھوڑنے کے لیے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے پر مور کرافٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ادھر کیٹ پین کے ساتھ جاتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ کاؤ والوں کو بتا دے گی کہ دیس وچ نہیں ہے بھلے ہی اسے بھی زندہ کیوں نہ جلا دیا جائے جس پر پین کےٹ کو ٹانگے سے نیچے گرا کر مارنے لگتا ہے کےٹ بھی جواب میں پین کو مار اس ٹانگے کی نیچے گرا کر گھوڑے کو ایک پتھر مارتی ہے جس سے گھوڑا آگے بڑھتا ہے اور ٹانگے کی پہیے سے پین کا صرف فٹ جاتا ہے اور پین وہیں پر مارا جاتا ہے رات میں جب ایڈوین گریس کے لیے کھانا دینے آتا ہے تب گریس ایڈوین کو جیل سے بھاگنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے منا لیتی ہے ایڈوین مور کرافٹ کے پاس جا کر بولتا ہے کہ گریس آپ سے ملنا چاہتی ہے تو مور کرافٹ کے آدمی گریس کو نئے کپڑے پینا کر اسے مور کرافٹ کے پاس لاتے ہیں دوسرے طرف ایڈوین جیل میں مرے ہوئے ایک انفیکٹڈ آدمی کا خون لے کر شراب میں ملا دیتا ہے اب ادھر مور کرافٹ گریس کو ایوی سے ملواتا ہے گریس بھی ایوی کو دیکھ کر خوش تھی اب ایڈوین وہاں انفیکٹڈ شراب کو لے کر آتا ہے مور کرافٹ سبھی لوگوں کو بہار بھیج کر گریس کے ساتھ وہ شراب پی کر اسے وہ وچ ہے یہ قبول کرنے کے لیے بولنے لگتا ہے اب گریس کو پتا تھا کہ وہ شراب انفیکٹڈ ہے پھر بھی وہ پیتی ہے کیونکہ وہ کل تک مرنے والی تھی پھر وہ مور کرافٹ کو بھی مارنا چاہتی تھی اس لئے بڑی چالاکی سے گریس مون کرافٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھ کے اس میں چاکو گسا دیتی ہے ادھر ایوی کو اسکوائر کی کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں نشے میں اسکوائر آ کر سو جاتا ہے وہیں چوری چپے ایڈوین آ کر ایوی کو اپنے ساتھ لے جاہی رہا تھا کہ یہ بھی رونے لگتی ہے اور اسکوائر ایڈوین کو رکھی اس سے پہلے ایڈوین اسکوائر کو مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے ادھر لیونورا نے گریس پر حملہ کر دیا تھا اور دونوں کی جھڑپ میں گریس نے لیورانا کے اوپر لیم فک دیا تھا جس سے لیونورا کے ساتھ وہ کمرہ بھی چلنے لگتا ہے یہ سب مور کرافٹ وہیں پر چیئر پر بیٹھا دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا اب وہاں پر ایڈوین آ کر گریس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے پر جانے سے پہلے گریس مور کرافٹ کے سامنے ایک گن رکھ کر چلی جاتی ہے اب باہر آ کر گریس ایڈوین کو وہاں سے باہر نکال کر گیٹ بن کر دیتی ہے کیونکہ وہ شراب پینے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو چکی تھی پر ایڈوین اسے بتاتا ہے کہ انفیکٹڈ شراب کو تو اسکوائر نے لے لیا تھا یہ سنکہ گریس شوکٹ ہو کر گیٹ کھوڑنے کی کوشش کرتی ہے پر آ رہے گارڈ کی وجہ سے گریس ایڈوین کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور خود چاکے ایسٹریٹ کو جیل سے چھڑوا کر باقی قیدیوں کو آزاد کر ہی رہی تھی کہ وہاں پر اسکوائر آ کر ایسٹریٹ کو ماننے کے بعد گریس سے لڑنے لگتا ہے اب لڑائی میں گریس اسکوائر کا گلہ کاٹ کر اسے اس کے باپوں کی سزا دیتی ہے ادھر آگ کے بیچ ہم مور ٹرف کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ کے ایک چاکو کو نکال کر اپنے پاس رکھے گن سے خود کو شوٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ زندہ جل کر نہ مر سکے پر اس گن میں گولی ہی نہیں ہوتی ہے مطلب اسے بھی اب اپنا کرما بھگتنا ہی پڑے گا ادھر گریس جوسف کی آتما کو امیزن کر کے آگے بڑھ کر خود ایک ہوئے میں کوچ جاتی ہے اور اب صبح میں ہم ایڈوین کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ ایبی کے ساتھ کیٹ کے پاس آ گیا تھا پینک کی حالت بتانے کی بات ایبی کے ساتھ وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں ادھر گریس ہاتھ میں تلوار لیے ایک ندی سی باہر نکلتی ہے اور یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے سو کائز اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت پھولیے گا اور اب ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور ٹاٹا بائی بائی